اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چانل بےمثال زائی کا چلیے آج بنائیں گے آلو مٹر پلاؤ تو سردیوں میں اکثر یہ ہفتے میں دو بار تو بنتا ہی ہوگا بہت ہی آسان ریسپی ہے کھانے میں بہت ہی لا جواب اور ٹیسٹی جسے دیکھ کر ممر پانی آ جائے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں میرے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر جرور کریں چلیے بناتے ہیں ونٹر ریسپی مٹر آلو پلاؤ کی یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے ہم کھوکر میں بنا کر آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی آسانی سے آپ کھوکر میں یہ ریسپی بنائیں گے اور جھٹ پڑ سے یہ ریسپی بن کر تیار بھی ہوتی ہے کھانے میں اتنی مزہ دار کہ یقین جانئے کہ اس کا ذائقہ بریانی سے کم نہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو تاکہ آپ کو ریسپی پوری اچھے سے سمجھ میں آئے کہ ہم کس طریقے سے یہ ریسپی کو بنا رہے ہیں اور اس کا ایک ایک دانہ بلکل کھلا ہوا الگ الگ سوفٹ اور نرم بھی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک کوکر لے لینا ہے تو کوکر کے گرم ہوتے ہی ہم اس میں ڈالیں گے مسٹرڈ آئل تو یہ سو گرام یعنی ایک کپ مسٹرڈ آئل ہے آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں ہاف ٹی سپون نارمل جیرہ جو ہم لوگ ڈیلی یوز کرتے ہیں وہ ہے ایک بادیان فول ہے دس سے بارہ کالی میرچ اور کچھ ٹکڑے جاویتری کے ہیں دو دال چینی ایک ایک انچ کا ٹکڑا ہوگا یہ اور یہ کباب چینی ہے چار عدد اور یہ تین عدد لانگ ایک بڑی لائچی دو ہری لائچی ان ساری چیزوں کو ہم ایک ساتھ کر لیں گے یعنی مکس کر دیں گے اور اب ایک یہ ہم نے لیا ہے ادرک لہسن اور سانف کا پیسٹ تو ہم نے دس سے بارہ کلیاں لہسن کی تھی اور دو سے دیڑ انچ کا ادرک کا ٹکڑا تھا ون ٹی سپون اس میں ہم نے سانف ڈال کر اس کا اچھا سا پیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے اور دو تیز پتے بھی ہمیں ایٹ کرنے ہیں تو یہ آدھا کلو چاول جسے ہم نے دھل کر ایک سائٹ میں رکھ دیا ہے تو ہم نے بھیگونا نہیں ہے صرف دھو کر رکھ لینا ہے اب تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ایک بڑی سی پیاز کو ہم نے سلائز میں لمبے لمبے کٹ کیا ہے اور اسے ایٹ کر دیں گے پیاز کو ہمیں بلکل گولڈن نہیں کرنا ہلکی سے اسے نرم کرنا ہے اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے یہ اپنے کھڑے مسالے تو کھڑے مسالوں کو اچھے سے اس میں ہم ملا دیں گے تاکہ ہماری پیاز میں اور کھڑے مسالے اچھے سے پک جائیں تو یہاں پر مسالوں میں اچھے سے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم اٹ کریں گے یہ جو ادرک لہسن اور صوف کا پیشٹ بنایا تھا ہم نے پیاز کو لال بلکل بھی نہیں کرنا ہے ورنہ ہمارے پلاو کا کلر بلکل ڈارک ہو جائے گا اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ہم نے یہ صوف اور ادرک لہسن کا پیشٹ اس میں ڈال دیا ہے اب اسے اچھے سے ہم بھونڈ لیں گے تو فلیم کو ہم نے میڈیم کر کے رکھا ہے ہائی فلیم میں بلکل بھی ہمیں اس کو نہیں بھوننا ورنہ ہماری پیاز جل جائے گی تو یہاں پر ہم نے دو سے تین منٹ اسے اچھے سے فرائی کر لیا ہے ادرک لہسن اور صوف کے پیشٹ کو اب اس میں ہم دو ٹاماٹر اٹ کریں گے اس طرح سے بڑے بڑے ٹاماٹر کٹ کر لیں اور یہ چار سے پانچ ہری مرچ ہے جسے ہم نے تھوڑا سا بیس سے کٹ لگائے ہیں تو اسے بھی ڈالیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب کچھ ڈرائی مسالے لے لیتے ہیں تو ڈرائی مسالوں میں ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں اور یہ ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے لال مرچ پاودر تو مرچ بھی آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں ہاف ٹی سپون ہے ہلدی پاودر اور ہاف ٹی سپون سے کم ہے گرم مسالہ تو یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اب ان سارے چیزوں کو ہم ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے دو سے تین منٹ بھون لیں گے خوب اچھے سے میڈیا مارچ میں اس طریقے سے چلاتے ہوئے ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ ہمارے جو مسالے میں کچھاپن ہے وہ بلکل بھی ختم ہو جائے تو یہ دیکھئے اچھے سے اب ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اسے ہم نے دو سے تین منٹ خوب اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دھائی سو گرام ہارا مٹر تو مسالہ بھوننے کے بعد ہی ہم مٹر کو ایٹ کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر دھائی سو گرام مٹر لیا ہے اور دھائی سو گرام ہی آلو لیے ہیں یعنی پاؤ کلو مٹر اور پاؤ کلو آلو آدھا کلو ہمارے چاول ہیں تو مٹر کی کوئنٹیٹی آپ بڑا گھٹا سکتی ہیں آپ کو جتنا چاہیے اتنا مٹر لے تو اب ان کو ہم اچھے سے بھون لیں گے لیکن دھیان رہے آلو کو ہمیں بڑے سائز میں ہی کٹ کرنے ہیں ورنہ ہم انہیں جب چاولوں کے ساتھ پکائیں گے تو یہ بلکل ٹوٹ جائیں گے تو آپ کو اس بات کا دھیان دینا ہے کہ آلو کو سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا رکھیں اب انہیں ہم نے اچھے سے بھون دیا ہے یہ دیکھئے تو لگ بھگ تین منٹ ہمارے یہ مٹر اور آلو کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے اب اس مسالے میں ہم اٹ کریں گے چاول تو ہم نے چاولوں کو پہلے ہی دھول کر رکھ دیا تھا کیونکہ ہم نے باسمتی لانگ رائس کا استعمال کیا ہے لیکن آپ ڈیلی ویر جو بھی چاول یوز کرتی ہوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسے بھی یہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آلو مٹر پلاو کا تو اسے ہمیں اور ہم نے ایک سائٹ چار گلاس پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں پر ہم پہلے چاولوں کو اچھے سے فرائی کر دیں گے یعنی ان مسالوں کے ساتھ ایک منٹ تک بھون لیں گے تو بہت تیز چمچ بلکل بھی نہ چلائیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہمیں چمچ کو چلانا ہے اور ایک منٹ ہی ہم چاولوں کو بھونیں گے زیادہ بلکل بھی نہیں بھونیں گے ورنہ ہمارے چاول ٹوٹ جائیں گے کیونکہ چاولوں کو ہم نے پہلے ہی دھو کر رکھ دیا تھا بھیگنے کے لیے تو اس کی وجہ سے یہ چاول ٹوٹ سکتے ہیں اگر زیادہ چلائیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو دھیان رہے ہمیں پانی گرم کر کے ہی ڈالنا ہے ہم نے الگ برطن میں پہلے ہی پانی گرم کر کے رکھ لیا تھا تو پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ ہمارے چاول ڈوب جائیں یہ بات ہم کو دھیان میں رکھنی ہے جب آپ کوکر میں چاول بنائیں تو صرف ہمیں چاولوں کو نیچے کی سائٹ ڈوبو کر چھوڑنا ہے یعنی چاولوں کے اوپر ہمارے صرف اور صرف تھوڑا سا ہی پانی اوپر رہنا چاہیے چاول پورے ڈوب جانے چاہیے اگر آپ دیکھیں گے تو گلاس سے ہم نے دھائے گلاس پانی ڈالا ہے اس میں ہمارا باقی کا پانی پورا بچ گیا تھا اور اگر آپ چاولوں کو بغیر بھیگوے پتائیں گی تو آپ اس میں تین گلاس پانی ڈالیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آدھا کلو چاولوں میں تین گلاس پانی ڈالنا ہے ہمیں ککر میں اب اسی دوران اس میں ہم نمک ڈال دیں گے آپ چک لیں اور اگر مرچ کم لگے تو مرچ بھی ایٹ کر دیں اب اس میں ہم ڈھکن لگا دیں گے اور اس کی دو سیٹھیاں لیں گے تو پہلے سیٹھی ہمیں ہائی پلیم میں لینی ہے دوسری کو بلکل لو کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم گیس کے چولے کو بند کر دیں گے جب دو سیٹھیاں آ جائیں گی اور پھر جب اس کی گیس بلکل نکل جائے تب ہی ہمیں اسے کھولنا ہے تو یہاں پر ہم نے دو سیٹھیاں لے لی ہیں اور اسے اب ہماری اس میں گیس بھی نہیں ہے اب اس کو کھول دیں تو یہ دیکھئے ہمارے چاول بلکل کھلے کھلے اور بلکل بکھرے ہوئے پکے ہیں تو کتنی آسان ریسپی ہے دیکھا اپنے کوکر میں کتنا لا جواب اور کتنا ٹیسٹی ہمارا یہ آلو مطر کا پلاو بن کر تیار ہوا ہے تو ابھی ہماری اس میں تھوڑی سی پیپریشن باقی ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک مٹھی ہرا دھنیا اور دو سے دھائی چمچ اس میں دیسی گھی ڈالیں گے تو دھنیا اور گھی کو آپ بعد میں ہی ڈالیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پلاو کا اسے ڈال کر ہم تھوڑا سا چلا دیں گے اور چلانے کے بعد اسے بند کر دیں گے ایک منٹ کے لیے تاکہ یہ جو گھی اور ہرا دھنیا کا فلیور ہے یہ ہمارے سارے پلاو میں آ جائے تو اسے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم چلا دیں گے کہ دیکھئے ہمارے چاول کتنے اچھے اور کتنے نرم بن کر تیار ہوئے ہیں کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوکروں میں چاول بناتے ہیں تو نیچے سے چاول چپک جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ چاولوں کو ہمیں کتنی دیر پکانا ہے اور کتنی دیر انہیں دم میں رکھنا ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پہلے سیٹھی آپ کو ہائی فلیم میں لینی ہے اور دوسری سیٹھی آپ کو بلکل لو فلیم میں لینی ہے تو بس اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ہمارا پلاو بن کر تیار ہوا ہے گرم گرم اب ہم اسے چٹنی یا سلات کے ساتھ یا دہی کے ساتھ سرف کرتے ہیں ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ تو جس سے آپ کو پسند ہو اس سے آپ یہ مطر آلو پلاو سب کریں تو ہماری یہ مزیدار سی ریسپی آلو مطر کی پلاو کی کیسی لگی کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اسی طرح کی نئی نئی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ تھنکس فور واشنگ